عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تسبیح اللہ تعالیٰ کی درود و سلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاتھ میں رائے عبد علی خرل راست نکتہ کے فورم سے حاضر خدمت میرے دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کیا پاکستان میں کوئی شخص اپنی نجی فوج رکھ سکتا ہے یا نہیں دستور پاکستان میں جہاں دیگر بہت سارے معاملات جو کہ کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں اس کی عوام کو منظم کرنے اور خوشحالی ترقی وغیرہ کے لیے ضروری ہوتے ہیں درج ہوتے ہیں سوائے اسلامی قوانین کے باقی تمام قوانین جو انسانوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے اور ان کو روز مرہ معاملات سے مطابقت کرنے کے لیے ترامیم کی جاتی ہیں جس کا آئین میں باقیدہ طریقے کار وضع کیا جاتا ہے ایسے ہی دستور پاکستان کے آرٹیکل دو سو چالیس میں ملک بھر میں ملازمتیں فراہم کرنے کے لیے تکرریوں تبادلوں اور اس کی شرائط سے متعلقہ تمام تر تفصیل درج ہے اس کے ساتھ ہی دستور پاکستان کے آرٹیکل دو سو ترتالیس میں پاکستان کی مسلح افواج کی کمان سے متعلق بتایا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ صدر پاکستان کے پاس مسلح افواج کی کمان ہوگی یعنی کہ مسلح افواج ہوائی بحری اور بھری فواج پر مشتمل ہوگی تمام تفصیلات سراحت کے ساتھ بتائی گئی ہے صدر پاکستان وزیر اعظم کے مشورے کے ساتھ چیف آف آرمی سٹاف سمیت دیگر آلہ عدوں پر تک کرریاں کرتا ہے ان کی تنخواہوں اور ان کے علامسز کا تعین کرتا ہے یہ تمام کام صدر مملکت بطور مملکت کے سربراہ کے طور پر کرتا ہے تاکہ پورے ملک میں جو ملازمین ہیں ریاست کے وہ ریاست کے وفادار ہوں وہ کسی شخص کے وفادار نہ ہوں وہ ریاست کے وفادار ہوں وہ ریاست کے دشمن کے ساتھ دشمنی کریں ریاست کے دوست کے ساتھ دوستی کریں وہ کسی ذاتی شخص کے دشمنی اور دوستی نہ نبھائیں وہ ریاست کے ساتھ وفادار ہوں اس وجہ سے وہ ریاست کی اندر پیدا ہونے والے تمام جرائم کا تدارک کرتے ہیں اور بیرونے ممالک ریاست کے دشمنوں کے ساتھ صف آرہ ہوتے ہیں اسی طرح اگر ہم ریاست کسی شخص کو اجازت دے دے کہ وہ لوگوں کو بطور فوج رکھ سکتا ہے تو وہ جس شخص کو اجازت دی جائے گی وہ فوج اس کی وفادار ہوگی ریاست کی نہیں وہ اس کی دشمنی اور دوستی نہ بھائے گی وہ اس کے جرائم پر پردہ ڈالے گی ریاست کے حوالے سے وہ ورک نہیں کرے گی کوئی کام نہیں کرے گی اسی لیے آئین پاکستان کی دفعہ دو سو چھپنجہ میں نجی فوج رکھنے کی مماند کی گئی ہے تاکہ سٹیٹ ویدن سٹیٹ ریاست کے اندر ریاست نہ بن سکے اگر ہم اس کی مثال لینا چاہیں تو ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہندوستان میں پہلے اجازت دی گئی نجی گارڈ رکھنے کی نجی گارڈ سے انہوں نے شروعات کی اور نتیجہ ہم جانتے ہیں ان تمام حالات کو قابو رکھنے کے لیے ہر ملک ایسا ہی کرتا ہے دستور پاکستان میں مسلح افواج کے علاوہ کسی شخص کو بھی ایسی تنظیم سازی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور اگر کوئی ایسی تنظیم سازی کرتا ہے تو خلو خلاف قانون ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی